کہ اللہ کے رسول جنگل میں لیٹرین کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کا پانی کا برطن ابو سعید خدری پگڑے ہوئے ایک صحابی رسول تھوڑی دور جنگل میں جانے کے بعد ابو سعید خدری نے کہا اے اللہ کے رسول جنگل آ گیا ہے یہ درخ بنے ہوئے جھاڑیاں آپ یہاں چلے جائیے اور لیٹرین کر آئیے پانی کا برطن اللہ کے نبی نے لے لیا اللہ کے رسول قضاء حاجت کے لیے چلے گئے ابو دعود کے صفحاب پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے اللہ کے نبی لیٹرین کے لیے جھاڑیوں میں چلے گئے اور ابو سعید خدری ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے کہ اللہ کے نبی آئیں گے تو ساتھ میں ہم چلے جائیں گے گھر بیٹھے جس پیڑ کے نیچے بیٹھے اسی پیڑ کے اوپر ایک چڑیا کا گھونس لائے اس چڑیا کے چھوٹے چھوٹے دو بچے اس گھونس لے میں چھین چھین کر رہے ہیں ابو سعید خدری نے چڑھ کے دیکھا تو دو چھوٹے چھوٹے بچے ان کو بہت خوبصورت لگے انہوں نے ان دونوں چھوٹے بچوں کو لے لیا اپنے دھر میں لے جاؤں گا ان کو پالوں گا ان کو کوسوں گا یہ بڑے خوبصورت بچے ہیں تھوڑی تیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ چڑیا آئی اس کے موں میں دانہ تھا وہ اپنے بچوں کو کیلئے دانہ لینے گئی تھی اپنی چونچ میں دانہ لے کر آئی کہ میں اپنے بچے کو دے دوں لیکن جب گھوصلے میں دیکھتے ہیں کہ بچے نہیں ہیں تو دانہ اسی گھوصلے میں رہ گیا اور چھین کرنے لگی گویا کہ وہ اپنے بچوں کو آواز دے رہی ہو اس نے کان لگایا تو اس کو چھین کی آواز نیچے ہی سنائی تھی چڑیا نے دیکھ لیا کہ ایک آدمی ہے اور اس کے ہاتھ میں دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ نیچے اترتی ہیں ابو سعید خدری کے سر پر پر مارتی ہے اوپر اڑ جاتی ہے پھر ابو سعید خدری ان بچوں کو دیکھتے ہیں پھر وہ چڑیا نیچے آتی ہے اور ابو سعید خدری کے سر پر پر مار کے بھاگ جاتی ہے گویا کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بچوں کو بیرے حوالے کر دو مجھے میرے بچے چاہیے اتنے میں اللہ کی رسول لیٹرین سے وارغ ہو کر آ رہے ہیں آپ نے دیکھا چڑیا ابو سعید خدری کے سر پر منڈلا رہی ہے اور ابو سعید خدری کے ہاتھ میں دو بچے وہی سے چیخ کر کہتے ہیں اے ابو سعید تم نے اس چڑیا کا دل دکھا دیا اے ابو سعید تم نے اس کے بچے لے کر اس کے دل کو صدایا ہے جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے اسی طریقے سے ان پرنتوں کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے اے ابو سعید اس چڑیا کی بچے واپس کر دو ابو سعید خدری نے بچہ چھوڑا چڑیا فوراں آئی اور اس نے چوچ سے اپنے بچے کو پکڑا اور اڑتی ہوئی گئی اور گھونسلے میں رکھائی پھر آئی اور دوسرا بچہ لے کر گھونسلے میں آئے رکھ دی اور ابو سعید خدری اللہ کے نبی کے ساتھ واپس آگئے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں تین دن یا چار دن کے بعد اسی جنگل میں گیا اور میں نے سوچا کہ کچھ دانہ لے جاؤں اور اس چڑیا کے گھونسلے میں ڈال دوں جو چڑیا اپنے بچوں کے لیے درودر سے دانہ لے کے آتی ہے تو ہم ہی تھوڑا سا دانہ لے جائیں اور اس کے گھونسلے میں رکھائیں پیر یا چار دن کے بعد جب میں اس جنگل میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں اس چڑیا کا گھونسلہ بھی آ نہیں رہا چڑیا دوسری جگہ اپنا گھونسلہ بنا لی ہے اور اپنے بچوں کو یہاں سے لے گئی ہے کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ یہاں میرے بچے محفوظ نہیں ہیں آج کسی نے پکڑا کل کوئی اور بھی لے جا سکتا ہے اللہ کے رسول نے دور سے دیکھ کر کہا تو اسے تم نے شڑیا کا دل دکھایا یہ رہم تھا اور جس نگلی کے اندر پرندوں کے لیے اتنا رہم ہو انسانیت کے لیے کتنا رہم ہوگا انسانیت کے لیے کتنا رہم ہوگا اس لیے کسی ملک کو چلانے کے لیے کسی گیش کو چلانے کے لیے اور جس انسان کے دل سے رہم نکل جائے تو یاد رکھنا وہ نظام نہیں چل سکتا ہے اور اگر کسی بھی بادشاہ اور کسی بھی سربراہ اور کسی بھی سپر پاور آدمی کے اندر سے اگر رہم کا جذبہ نکل جائے تو وہ دیش کو بھی بربادی کے دہانے پر لے جائے گا کیونکہ جب رہم نہیں ہے تو وہ دیش پر بھی ظلم کرے گا اور دیش باسیوں پر بھی ظلم کرے گا اس لیے اس لیے رہم کا ہونا اور رہم دل کا ہونا ضروری ہے اور اس لیے اللہ تعالی نے محمد رسول اللہ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر گیا تھا تاکہ پوری دنیا کا نظام اچھی طریقے سے چلتا رہے اس لیے یاد رکھنا جن لوگوں کے دلوں سے رحم نکال لیا گیا تاریخ نے ان کو ماف نہیں کیا بعد میں آنے والے وقت نے ان کو دہرایا اور آج دیکھ لو کسی کو ہٹلر کہا جا رہا ہے کسی کو ظالم کہا جا رہا ہے کسی کو کچھ کہا جا رہا ہے کسی کو کچھ تاریخ نے ان کو ماف نہیں کیا اور تاریخ کبھی کسی کو ماف نہیں کر دی اتحاس کبھی کسی کو ماف نہیں کرتا ہے اور وقت آج تمہارا ہے کبھی ہمارا بھی ہوگا کیونکہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں ہوتا ہے اسی لیے وقت کا معاملہ اللہ نے کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں دیا یہ بدلتا رہتا ہے اور اللہ تعالی یہ بتاتا رہتا ہے سنو آج تم نے یہ کیا کل تمہارے اوپر بھی کوئی ہے اور ایسا ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم یہ سمجھ جاؤ کہ تم لوگوں کی اوپر بھی کوئی اور ہے جو قیامت کے دن حساب و کتاب ہوتا تو میرے بھائیو یہاں پر ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے تو یہ آپ نے سمجھ لیا کہ اس کی نیت اچھی تھی اس لیے اللہ تعالی نے کوئی گرفت نہیں کی اور اس کو ماف کر دیا ایک واقعہ اور سناؤں گا یہاں نیت کیا تھی یہاں تو یہ نیت نہیں کی کہ اللہ تُو میرا بندہ نہیں نیت کیا تھی واقعی تُو میرا رب ہے لیکن وہ بچارہ دھوکے سے کہ گیا نیت نہیں تھی نکل گیا لیکن یہاں معاملہ کیا تھا بخاری شریف میں یہ بھی واقعہ ایک آدمی کو بلایا جائے گا جو قتل ہوا ہوگا گردن کٹھایا ہوگا میدان جنگ میں لڑا ہوگا اللہ تعالی اس سے کہے گا اے ہم نے تمہیں زندگی دی تھی کیا کیا تم نے اے اللہ تُو نے ہمیں زندگی دی تھی ہم نے تیری راہ میں زندگی خرچ کر دی ہے ہم تیری راہ میں اتنا لڑے اتنا لڑے کئی کئی کافروں کو مارا اور اس کے بعد ایک تلوار میری گردن پر بھی چل گئی میں تیری راہ میں مارا گیا اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے تو وہ کہے گا اللہ میں جھوٹ بول رہا اللہ کہے گا ہاں اے اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھ میں میدان جنگ میں گیا تھا یا نہیں گیا تھا اپنے فرشتوں سے پوچھ میں نے اپنی بیوی بچے چھوڑیتے یا نہیں چھوڑیتے اپنے فرشتوں سے پوچھ میں نے اپنی زمین پروپلٹی جائداد چھوڑی تھی کی نہیں چھوڑی تھی اللہ کہے گا زمین چھوڑی تھی یہ سچ ہے پلارٹ چھوڑا تا سچ ہے بیوی بچے چھوڑیتے سچ ہے میدان جنگ میں گیا تا یہ بھی سچ ہے تلوار چلائی تھی یہ بھی سچ ہے اپنی تلوار سے کئی کافروں کو مارا تھا یہ بھی سچ ہے اور تلوار چلاتے چلاتے تو بھی مارا گیا یہ بھی سچ ہے یہ سب سچ ہے لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ تو میری راہ میں مارا گیا ہے تو میری راہ میں مارا گیا یہ سچ نہیں ہے کہ اچھا سب سچ ہے یہ سچ کیوں نہیں ہے اللہ کہے گا جب تُو میدانِ جنگ میں تلوار چلا رہا تھا لڑ رہا تھا اور کافروں کو مار رہا تھا تو تیرے دل میں یہ نیت تھی تیرے دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں بہت بڑا جری کہیں ویر کہیں ہیرو کہیں تلوار چلانے میں ایکسپرٹ کہیں لوگ مجھے بہت بڑا تلوار چلانے والا کہیں تُو جو چاہتا تھا تنیا میں شورت وہ تجھے مل گئی جب تُو میرے لیے لڑا ہی نہیں تو جنت میں تجھے کیوں دوں دیکھ رہے ہیں گھر بھی چھوڑا بی بی بچے بھی چھوڑے زمین جائداد بھی چھوڑا میدانِ جنگ میں کئی کافروں کو بھی مارا لڑا خود بھی مارا گیا لیکن اس کے بعد وجود جنت نہیں ملی کیوں جرم کیا تھا صرف اتنا سا کہ اس کے دل میں یہ نیت آگئی لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں اتنی سی اتنی سی خامی اس کے دل میں پیدا ہو جانے کی وجہ سے یہ آدمی کہاں گیا جہنم میں اللہ کہے گا فرشتوں اٹھاؤ جہنم میں ڈال دو کیونکہ یہ میرے لیے نہیں لڑا کل جمعہ ہے نا مسجد بھر جائے گی کیوں لوگ یہ نہ کہیں کتنا بڑا کمینہ ہے جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا یہ ہے ایک ٹائم کی نماز ایک ہفتے کے بعد ہم پڑھیں گے بھی تو وہ بھی محلے والوں کے لیے گاؤں والوں کی ڈر سے کہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا یہ عبادت نہیں ہے اتنی سی نیت پر اس کی شہادت کا سائنٹی فرمیڈ اس سے چھین لیا گیا اب وہ شہید نہیں جہنمی ہے اس کی گردن کٹی خون نکلا وہ خون کا قطرہ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے یہ اللہ اس کے خون کے اس کی گناہ کو ماف کر دیتا ہے وہ شہید جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے قیامت کے دن اپنی قبر سے ایسے ہی اٹھے گا اللہ کہے گا فرشتو اس کا میں کیا حساب لوں اس سے میں کیا سوال کروں یہ تو میرے لئے اپنی پوری زندگی خود خرط کر کے آیا جاؤ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دو اتنا پڑا شہید کا مقام لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے تیرا خون کا قطرہ گرا گردن کٹی سب کچھ ہوا بی بی چھوڑے بچے چھوڑے زمین جائدات چھوڑی لیکن تو میرے لئے نہیں لڑا تو نے دل میں یہ نیت کر لی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں اٹھاؤ اے فرشتو اس کو بہادری کی عزت مل گئی شاہ بہادری کا انام دے دیا گیا دنیا میں یہ جو چاہتا تھا اس کو وہ سہرت مل گئی دنیا میں جو چاہتا تھا وہ میں نے دے دیا اب آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں پھکو پھیکو جہنم میں ڈال دو بلکہ بخاری کی حدیث تو یہ بھی کہتی ہے کہ جہنم سلگائی ہی اسی سے جائے گی تین لوگوں سے امیر شہید اور مولوی ہم لوگ بھی پیشے نہیں ہیں تین لوگ امیر جس نے صدقہ و خیرات تو کیا ہوگا لیکن لوگ اسے بہت بڑا سخیق ہیں ہے کیا کیا دیتا ہے وہاں دیکھو اس کا ہاتھ کھلا ہے جو جاتا ہے اس کے دل میں یہ تھا اس امیر کو چل اور شہید تو ہے ہی ابھی بتا دیا لوگ مجھے بہت بڑا بہت دے گئے چل تو بھی آپ اور عالمِ قرآن عالمِ حدیث لوگ اسے بہت بڑا مولوی کہیں بہت بڑا مقرر کہیں اس کے دل میں یہ آئے لوگ مجھے بہت بڑی عزت دے بہت بڑا مولوی تو یہ تینوں اللہ جہنم میں آگ انہی سے لگائے گا آپ لوگ چولہ جلاتے ہیں نا لگلیاں رکھتے ہیں تو گھاس لیٹ ڈالتے ہیں لٹی کا تیل ڈالتے ہیں یا پہلے کچھ کاغذ واغذ لگا دیتے ہیں تاکہ لکڑی آگ پکڑ لیں تو یہ تین لوگ جہنم کا ایندھن بنے گے شہید مولوی اور امیر یہ تینوں لوگ جہنم اللہ ان میں آگ لگا کے جہنم کو بڑھ گائے گا جہنم کو اتنی سی نیت کی وجہ سے ایک شہید کو شہادت کا سلٹیفگیٹ چھل لیا گیا کام کتنا اچھا کیا اس بیچارے نے اللہ کی راہ میں قتل ہوا بھی دی بچے سب چھوڑے جمین جائطات پروپرٹی گھر مکان سب چھوڑا کام کتنا اچھا کیا کئی کافروں کو مارا کام کتنا اچھا کیا خود بھی مارا گیا کام کتنا اچھا کیا لیکن یہ اچھا کام بیکار ہو گیا کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں یہ نیت آگئی کہ اللہ تعالی مجھے لوگ بہت بہت بہترک ہیں اس اتنی سی نیت میں اس کے سارے کام کو بیکار کر لیا اِذَلْ تَقَلْ مُسْلِمَانِ بِسَحْفَئِهِمَا فَالْقَاتِلُوا وَالْمَقْتُولُوا فِالنَّارِ جب دو مسلمان تلوار لے کر پشچل لے کر بندوق لے کر بہار آ جائیں اور دونوں ایک دوسرے کو ماریں ایک مرے گا ایک مارے گا ظاہرت دیکھا یہی گیا جب دونوں لوگ لڑے تو ایک مارتا ایک مرتا ہے زخمی تو ہو سکتا ہے لیکن دونوں مر نہیں سکتے ایک مارے گا ایک مرے گا اللہ کے نبی فرماتے مارنے والا بھی جہنمی مرنے والا بھی جہنمی جو مارنے والا قاتل وہ بھی جہنمی جس کو مارا گیا وہ بھی جہنمی صحابہ اکرام نے سوال کیا صحابہ اکرام نے سوال کیا حاضل قاتل فما بال المقتول آئے اللہ کے رسول قاتل کو مرنے والے کو جہنم میں جانا چاہیے کیونکہ وہ قاتل ہے مقتول جہنم میں کیوں جائے گا وہ تو مارا گیا وہ تو قتل کیا گیا وہ بچارہ جہنم میں کیوں جائے گا سنیے اللہ کے نبی نے یہاں کیا کہا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مقتول جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا اس لیے کیونکہ اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ میں اس کو مار ڈالوں مرنے سے پہلے اس کے دل میں بھی یہ نیت تھی کہ میں اپنی تلوار سے اس کو قتل کروں میں اپنی بندوق سے اس کو مار ڈالوں مار نہیں پایا لیکن نیت تو تھی اس نیت کی وجہ سے جو مر گیا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا کیونکہ اس کے دل میں نیت تھی تو نیتیں صاف کر لو عبادت کے لیے اور نیت صاف ہوگی تو عبادت انشاءاللہ ہماری قبول ہوگی نیتوں پر ڈپینٹ ہے دو گھنٹے میرے ہو گئے ہیں میرے بھائیو انشاءاللہ کل بھی پھر آپ کے سامنے خطاب ہوگا اللہ تعالی ہمیں ہماری نیتوں کو صاف فرمائے اور ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ